اسلام علیکم ان تحقیقات میں جو عمران خان نے آج جو بات کی ہے اور بہت ان کے اوپر اس کے اوپر واضح کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ہائلائٹ کریں کہ جو سی سی فوٹیج ہے سی سی کیمرہ کی فوٹیج ہے ساری یہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ کدھر گئی اس کے بغیر یہ تحقیقات وہ ہی نہیں سکتی جب تک سی سی فوٹیج جو کیمرہ کی فوٹیج ہے وہ ان سے دیکھ کر وہ آئیڈنٹیفائی کر سکے یا ان سے ان کو پتا چلے گا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ بندنگیں جلائی ہیں اور جس کے پیچھے آج ہزاروں لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں بغیر کسی ٹرائل کے تو ہمیں ان سی سی فوٹیج کیمرہ فوٹیج ہمیں چاہیے اپنی پٹیشن ہم دائر کریں گے کہ وہ منظر عام پہ آئے کوٹ ان کی یہ ساری فوٹیج کو مگوائے اس کے مطابق پولیس کو ہدایات جائیں کہ وہ ان ساری بلڈنگوں کے جلانے میں جو ملزم ہیں جو مجرم ہیں ان کو پکڑا جائے اور یہ بہت ہو گیا کہ بے گناہ لوگ آج جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں اور ان کو دہشتگار کہا جا رہے ہیں جس میں ہم بھی شامل ہیں ہمارے اوپر بھی چار ایف آئی آر ہیں جس کے اندر ہمیں کہا گیا کہ ہم نے پتہ نہیں نون لی کا دفکر بھی جلائے ہم نے کنٹینرز بھی جلائے اور ہم نے پھر جا کر کور کمانڈر کا گھر بھی جلائے تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ سی سی کیمرہ کی فٹیج سامنے آئے منظر عام پہ آئے سب کو پتہ چل جائے کہ کون تھے جنہوں نے یہ اتنا بڑا جرم کی ہے بلڈنگز جلانے کا ایک تو یہ بات ہو گئی اور ہم چاہیں گے کہ ہم خود ہی اس کو پورٹ میں لے کر جائیں کہ اب ہمارے لائز بتائیں گے کہ کون سے پورٹ میں یہ ہم درخواست دائر کر سکتے ہیں دوسری بات دوسری بات ہماری اپیل ہوئے گی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ سے ہم نے کل بھی بات کی تھی اس پہ ایک ہے جج دلاور جنہوں نے بڑا ناجائز فیصلہ کیا تھا عمران خان کے خلاف ہائی کورٹ نے اس کو اوورٹرن کر دیا سسپینڈ کر دیا اور سسپینڈ انہوں نے یہ ان کیا جو اس کا مطلب ہے تو یہ جج دلاور تھا اس کے اوپر تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے ایسی جرم کیسے کیا اگر ایک آدمی وہ مجرم نہیں ہے جو غلط فیصلے دے اگر اس نے غلط فیصلہ دیا تو اس کے اوپر تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی جج دلاور کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے وہ کدھر ہیں جج دلاور وہ دوبارہ جج بیٹھیں گے اور اب کس کے اوپر اور کن کن لوگوں کے اوپر یہ ناجائز فیصلے دیں گے کہ پاکستان کی قسمت میں یہی لوگ رہ گئے ہیں ہمارے پاس جج ایسے لوگ نہیں ہیں جو انصاف کر سکیں لوگوں کے ساتھ جج دلاور کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے یہ دوسری تحقیقات ہے تیسری چیز ہے کہ ہم پھر سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے درخواست یا اپیل کریں گے کہ آپ کے ساتھ ماشاءاللہ قاضی لگا ہوئے نام آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست نام دی ہے کہ آپ اس کی ذمہ داری اٹھائیں اپنے پہلے نام کی اور جو ایک پیٹیشن لگی ہوئی ہے کہ یہ جو جج دلاور نے اتنا بڑا جرم کیا تھا اس کو انویسٹیگیٹ بھی کریں اور جو اس کی اوپر اس نے سزا دی تھی وہ سسپینڈ ہوگی ہے ان کی سینٹنس تھی لیکن عمران خان آج بھی اس وجہ سے جیل میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی اپیل ہے سپریم کورٹ میں مہینہ ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اتنی زبردست طریقے سے کنڈکٹ کرتے ہیں اپنی وہ جو پروسیڈنگز ہیں اور سارا پاکستان ماشاءاللہ پی ٹی وی پہ سے یہ سارا پاکستان دیکھتا ہے تو ہم چاہیں گے کہ یہ جو اپیل ہم نے پیٹیشن دائر کی بھی ہے خان صاحب کی جو جو سینٹنس ہے اس کو بھی اوورٹرن کریں عمران خان صاحب جیل سے رہا ہوں گے پھر اور دوسرا یہ ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں گے لوگوں کا دل ہے کہ عمران خان الیکشن میں کھڑے ہوں اور وہ ان کو ووٹ ڈالیں تو یہ لوگوں کا ان کا ووٹنگ کا حق بھی ملنا چاہیے تو اب چیف جسٹس اگر ہماری بات سن لیں تو ہمیں اس چیز کی بڑی خوشی ہوگی کہ کیا پتہ آپ ہمیں انصاف ملنے کے جو جانسز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے مہربانی جو آپ مانگنا چاہیے وہ پیٹی آئی کے سوشل اکاونٹ میں موجود ہے یاسپی راجز کی اوات کو جبتا ہے نو مہین کے واقعات کی ساری بیٹی آئی کے سوشل اکاونٹ میں موجود ہے وہ ہماری بات یہ ہے لیکن جو اصلی جو فوٹیج ہے وہ سی سی کیمرہ جو لگے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان ساری جو بلڈنگ سین کے ان کے اوپر سی سی کیمرہ لگے ہوئے تھے تو ہمیں وہ والی سی سی کیمرہ فوٹیج ہے کدھر وہ اندر کون داخل ہوا یہ اندر کیمرے سب جگہ بلڈنگز میں لگے ہوئے ہیں وہ سی سی فوٹیج غائب کیسے ہو گئی ہے یہ صرف چیز جسٹس سپریم کورٹ یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ہم ان کے پاس یہ پٹیشن لے کے جائیں گے تاکہ وہ جہاں پہ یہ انچوری ہو گئی ہے کئی غائب ہو گئی ہے یہ سی سی فوٹیج کہاں گئی ہے امیر نیازی نے آپ کو بتا رہا ہے امیر نیازی نے اسلام علیکم امیر نیازی صاحب نے شاید آپ سے بات کر لی ہو اس کا مجھے نہیں پتا لیکن جو نو مہی ہے ہم لوئرز کو ان کے ساتھ ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ایک پٹیشن کورٹ میں ڈالیں کہ جو نو مہی کے واقعات ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ان تحقیقات میں جو امران خان نے آج جو بات کی ہے اور ان کے اوپر اس کے اوپر واضح کیا اور ان نے کہا کہ آپ اس کو ہائلائٹ کریں کہ جو سی سی فوٹیج ہے سی سی کیمرہ کی فوٹیج ہے ساری یہ جو واقعات ہوئے ہیں وہ کدھر گئی اس کے بغیر یہ تحقیقات وہ ہی نہیں سکتی ہیں جب تک سی سی فوٹیج جو کیمرہ کی فوٹیج ہے ان کو ان سے دیکھ کر وہ آئیڈنٹیفائی کر سکے یا ان سے ان کو پتا چلے گا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ بلڈنگیں جلائی ہیں اور جس کے پیچھے آج ہزاروں لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں بغیر کسی ٹرائل کے تو ہمیں ان سی سی فوٹیج کیمرہ فوٹیج ہمیں چاہیے اپنی پٹیشن ہم دائر کریں گے کہ وہ منظر عام پہ آئے کوٹ ان کی یہ ساری فوٹیج کو مگوائے اس کے مطابق پولیس کو ہدایات جائیں کہ وہ ان ساری بلڈنگوں کے جلانے میں جو مدھ موسیقی موسیقی